لاہور کی سڑکوں پر لا قانونیت چونگ میں ماں بیٹی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ لاہور میں دو ملزمان نے ماں بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا تفصیلات کے مطابق لاہور میں رنگروڈ زیادتی کیس کے طرز پر ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے بھاری کی رہائشی ماں بیٹی کو تھانا چونگ کی حدود میں مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کا کہنا ہے کہ بھاری کی رہائشی خاتون ٹوکر نیاز بیک پر مسافر گاڑی سے اتری اور صدر کینٹ جانے کے لیے رکشہ بگ کروایا تاہم رکشہ ڈرائیور خاتون اور اس کی بیٹی کو گما پھرا کر ال ٹی اے ایونیو لے گیا رکشہ ڈرائیور نے رات کی تاریخی میں خاتون سے زیادتی کی رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے ماں بیٹی سے باری باری زیادتی کرتا رہا تاہم شور مچانے پر دونوں رکشہ چھوڑ کر فرار ہو گئے رکشہ کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے افدادائی طور پر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں افراد ہاتون کا موبائل اور پانچ ہزار پہ لے کر فرار ہو گئے تھے افیار میں کہا گیا ہے کہ ماں بیٹی وہاڑی سے بہن کو ملنے رات دس بجے لاہور پہنچی تھی ملزم نے دونوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے تھے وزریعالہ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے اٹھالیس گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا دوسری جانوی راول پنڈی میں تانہ پیر ودائے کی حدود میں مدرسے کے استاد کی جارب سے طلبہ کے ساتھ موینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا پولیس کے مطابق طلبہ کے والدہ کھاں ایف آئی آر میں کہنا ہے کہ مدرسے سے فون آیا کہ آپ کی بچی بے ہوش ہو گئی ہے اسے لے جائے جس کے بعد بچی نے گھر پہنچ کر بتایا کہ مدرسے کے استاد شاہ نواز نے اس کے ساتھ زیادتی کی بچی کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ بیٹی کے مطابق استاد نے متعدد بار اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی تاہم وہ ہر بار ناکام رہا